بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹفکیشن محصول ہو سکے بڑھتے ہیں خبرنامے کی جانے وہ شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر وزیراعلا خیبر پختنخواہ محمود خان نے انصداد پولیو مہم کا افتتا کر لیا تفصیلات کے مطابق وزیراعلا خیبر پختنخواہ محمود خان نے جمعہ کے روز پولیس سروس اسپتال میں پچوں کو پولیو کے کترے پلا کر صوبے کے پچیس ازلا میں انصداد پولیو مہم کا افتتا کیا اس موقع پر وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا سیکرٹری محکمہ صحت عامر سلطان ترین کوارڈینیٹر ای او سی آسیب رہیم یونیسیف این سٹاف بی ایم جی ایپ اور دیگر آلہ حکام نے بھی شرکت کی افتتا ہی تقریب کے دوران وزیر آلہ محمود خان نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کے تمام افراد پولیو مہم میں ہمارا سار دیں تاکہ ہمارا ملک بھی تیگر تمام ممالک کی طرح پولیو فری قرار پائے اور اس ناسور کا خاتمہ ممکن ہو سکے ان کا کہنا ہے کہ پولیو ویکسین ہر لحاظ سے محفوظ ہے اس سے انسانی جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوا اسی ویکسین کے ذریعے دنیا کے باقی تمام ممالک سے پولیو کا خاتمہ کیا جا چکا ہے بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان میں اب بھی یہ وائرس موجود ہے جس کو ختم کرنا حکومت خیبر پکتونخواہ کی اولین ترجیح ہے والدین اور معاشرے کے تمام دپکات کے تعامل سے پولیو ویکسینیشن کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کو ختم کریں گے پولیو ہمارے بچوں کا دشمن ہے اسے سب مل کر شکست دیں گے اور اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے ہمیشہ کے لیے بچائیں گے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے رواز سال شمالی وزیستان سے پولیو کیسیز کے سامنے آنا انتہائی تفتیشناک ہے اس کی روک تھام کے لیے تمام ترے دارے مل کر کام کر رہے ہیں المیکرام علاقے کے مشران سوشل ورکرز عوام نمائندے اس ناسور کو ختم کرنے میں اس قومی میشن میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن ہو اور پولیو سے پاک ہو روس کی یوکرین میں جنگ چوتھے مہینے میں انتخل ہوں گے دونباس میں ہونے والی لڑائی اب تک ایک خوفناک روش کی طرف پر رہی ہے یوکرینی صدارتی دفتر روس کی یوکرین پر مسلط کی جانے والی جنگ چوتھے مہینے میں داخل ہوگی ہے چوبیس فروری کو شروع ہونے والی اس لڑائی کا مرکز اب یوکرین کا مشرقی علاقہ دونباس ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یوکرینی صدارتی دفتر نے بتایا کہ دونباس میں ہونے والی لڑائی اب تک ایک خوفناک روش کی طرف پر رہی ہے روس کی یوکرین پر حملے کی ردیعمل میں یورپ اور امریکہ نے ماسکو پر سخت پبندیاں کر رکھی ہیں اس جنگ نے دنیا بھر میں توانائی اور خوراک کے بہران کے خطرات پیدا کر دی ہیں گزشتہ چار ماہ کے دوران اس جنگ کے سبب یوکرین میں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ کئی میلین بے گھر ہو چکے ہیں آج کے خبرنامے میں اتنا ہی مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا اور اپنی اردگر کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھیے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے 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 دیجئے